اسلام علیکم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اور آپ سے بات کرتے رہتے ہیں آج بھی ایک بہت اہم بات ہے وہ آپ سے یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے مذاقرات کو کنٹیلیو کرنے کے لیے سفارتی مسئلے کے لیے اور کشمیر کا مسرحل کرنے کے لیے جو لیٹر لکھا ہے اس سلسلے میں سیاست دانوں نے مارا اور نے بڑا شور شرابہ مجھا دیا ہے اور بات کر لے نہیں تیاری کر لینا چاہیے اوہ تیاری کس چیز کی کر لینا چاہیے آپ کو نہیں بتا کہ ستر سال پرانہ مسئلہ مسئلہ کے مجھhaupt ہے اس کے بارے میں کیا تیاری کر لینا چاہیے آپ باری باری آتے ہیں سب کو پتا کون آتا رہے کون نہیں آتا رہے مجھ�이wo بھی ایک پاٹی کبھی دے علم کیا لے تیاری تو آپ نے کرنی تھی آپ نے کیا کچھ نہیں اب انہوں نے لیٹر لکھے دیا اور اس میں انہوں نے تین مسئلہ جو رکھے تھے اس کے جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پرانے مذاکرہ جو رکے ہوئے ہیں اس کو آپ شروع کریں بسم اللہ کریں دوسری بات انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب اداوہ دی کہ آپ پاکستان میں تو شریف لائیں اور تیسری یہ کہ جو سار کانفرس ہے وہ پاکستان میں منقض ہو لیکن دو تو انہوں نے ریجیٹ کر دیا کہ مہدی صاحب آ لی سکتے انکار کر دیا پہلی دوسرا انہوں نے کہ سار کانفرس کی مخالفت کر دی وہ بھی انکار کر دیا تیسرا انہوں نے مانا کہ چلے مذاکرات ہم شروع کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے بعد میں وہاں سے نہیں مکر گئے اور وہ مذاکرات جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا اب میں یہ کہتا ہوں سیاستردانوں سے کہ بھائی آپ کچھ تھوڑا سا خدا کا گوف کریں عمران خان صاحب اگر یہ قدم اٹھایا تو اس کی سپورٹ کریں آپ اس کے ساتھ مل کے چلیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کشمیر ہمارے مسلمان بھائی وہاں بستے ہیں میں ایک بات موچھنا چاہتا ہوں کہ ستر سال سے بھارت کو کشمیر سے کیا دشمنی ہے جی وہ اسے کیا دشمنی لینا چاہ رہا ہے اور بھائی آپ اس کو ازادی دیں آپ کی ان سے کیا چپ کلش ہے صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں میجورٹی مسلمانوں کی آپ ان کو پریشان کرتے ہیں قطر و غارتگری کا بزار آپ نے گرم کیا ہوا ہے دوسرا یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ یو اینوں میں تقریر کرنی شاہ مہود قریشی صاحب نے ہمارے ذرہ سے یہ پتہ چلا کہ جو تکلیروں نے تیار کیا ہے وہ شاید انگریش میں نہیں اردو میں کریں گے اور اس میں جو کشمیر کا لفظ ہے وہ اٹھائیس مرتبہ ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر دوسرا ٹنیور عمران رہاں کو مل گیا اس ٹنیور کے انڈ میں یا دوسرے میں یہ مسئلہ عمران رہاں حل کر دے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں حق میں ہوگا دوسرا کچھ ادارے ہیں ہمارے کچھ یہ نشرو شاہد کی ادارے ہیں کچھ ٹیلی وزن سیشن ہیں اور کچھ سیاست دان ہیں جو سیاست تو پاکستان میں کرتے ہیں پیسہ تو پاکستان میں کماتے ہیں یہاں کاروبار کرتے ہیں لیکن جب مشکل وقت آتا تو یہ زبان ہندوستانی بولتے ہیں یہ ہندوستان کی زبان بولتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں ہمیشہ پاکستان کی بات کریں یہ بالکل آنے والے وقت میں یہ جو ادارے ایسے کرتے ہیں نا آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ یہ بھی اس ملک میں یا تو پھر یہ بے وطن ہو جائیں گے یا یہ ملک میں اپنا کاروبار اور سیاست بند کرتے گے دوسری بات یہ میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں نے ایک بات کی تھی ستارہ ستمبر کو کہ میاں نوارشیف صاحب کو ان کی بیگم کی وجہ سے آپ پر رول کے اوپر جو رہائی ہے اس کی مدد بڑھا دی جائے تو میں نے ستارہ کو بات کی تو انیس طریق کو ہائی کوڈ نے سلامت ہائی کوڈ نے ان کو صدا مہتلی کا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے ان کو رہا کر دیا اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو وہ ہمارے والی جو روپویسٹ تھی کہ یہ چہلم تک تو نہیں جائے گی یہ مہتلی تو وہ ہی بات میں جو ہم نے کہا تھا چہلم تک پیرول پر رہا کر دے یہ پیرول کی اور چہلم کی مدد کہیں وہی سلسلہ تو نہیں بن رہا اور یا کہ اگر یہ تسلسل بڑا ان کی رہائی کا تو پھر میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا وہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو چیف آدمی سٹاف ہے یہ بات کرنی بھی ضروری ہے آپ گھر سے سنیں کہ جو چیف آدمی سٹاف ہے اس نے کہا کہ پاکستان کو درس رہنا ہوگا اور ہم پاک خود سے بدلہ لے گے مجھے تو اس کی اوپر ہسی آتی ہے کہ دنیا دنیا پریشان ہو جائے گی اور انڈیا ہندوستان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں تک تیاری کر چکے ہو گئے ہیں ہمارے پاس ملٹی فنکشنل ویپنز ہیں دنیا حیران ہوگی اگر انڈیا نے یہ غلطی کی انڈیا اپنا ملک نہیں سنبھال رہا اور اپنے ملک میں تو بہلے آپ امرو مان کریں وہ تقریبا 27 تحریکیں جو ہیں وہ ازادی کی وہ اپنے اروج پہ ہیں اگر آپ نے ہم پہ کوئی اٹیک کیا تو آپ کا ملک اندر سے ٹوٹ جا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں اور پاکستانی عوام پاتھ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور پاتھ فوج دنیا کی بہترین فوج میں شامل ہوتی ہے اس میں کوئی ارکار نہیں اور بھارت کے چیف آف آرمی صاحب نے غلط فہمی میں نہیں رہنا آپ ہمیں کو مس جج نہ کریں آپ کو ہم ساری زندگی رہتی زندگی کے لیے سبق اموز ایک سبق دیں گے اگر آپ نے ہمارے سب کوئی شرارت کی موڈی صاحب جو ہے پرائیم منسٹر انڈیا کے ان کے بارے میں امرار خان صاحب نے کچھ چاند الفاظ کہے تو ایدھر سے شور مچ گیا جی مران خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ نہیں کہا ان کی حسیت کے بارے میں بتایا کہ ان کا لیول کیا ہے تو عمران خان صاحب نے تو صوفت الفاظ استعمال کی ہے تو جو فرانس کا وہ صدر اس نے تو اس کو چھوڑی کہہ دیجئے اس نے کہا کہ یہ کرپشن ہے اور ان کے اپنے ملک میں وہ کہنا ہے جی گڑھ بڑھ گوٹالا کا صدر ہے صدر سے مقام کے اوپر ہے وہ موڈی سرکار ہے کہ اپنے ملک کو روڑ کے کھا گیا چو چوکی دار نے چوری قبلی ملک کی تو آپ دیکھیں میں پاکستانی سے کہنا چاہتا ہوں سیاسردانوں سے وزیر آدم کو خدا کا نام ہے کہ چھے مینے سال چلنے دیں سارا میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا جو پیڑ میڈیا بڑے بڑے چینل ہیں وہ اس کو سکون کا سانس نہیں لینے دے اور کیا کر رہے ہیں آپ چلنے دیں قائدی اعظم کے بعد اگر ایک بندہ مخلص آئی گیا ہے تو پاکستان کے لئے اس کو کچھ کرنے دیں اور یہ میرا ویڈیو دیکھیں جو میں 17 ستمبر میں کہا تھا میاں نوازی صاحب کو پرول پر ہاگار دے چلم تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بان ڈریم ٹی وی نے جہاں محترمہ قصوم نواز کی وفات پر از عارب سوس کیا اور ہم نے یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں عالی مقام تا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ہم چیف جسٹر صاحب اور پی ٹی ای حکومت میں سربراہ عمران حان صاحب سے یہ اپیر کرتے ہیں درہاس کرتے ہیں کہ میاں نوازشی صاحب اور مریم نوازشی اور کیپٹر سفدر صاحب کو کلسوم نواز کے چہلم تک یہ جاتی عمرہ میں رہنے دیا جائے اور جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے یہ آپ کا ان کے اوپر اخلاقی طور کے اوپر بھی ایک احسان ہوگا اور ویسے بھی دکھ کی اس گڑی میں چاہیے کہ میاں نوازشی صاحب تین دفعہ وزیراعظم پاکستان رہے ہیں اور مہترمہ کلسوم نواز خمکونیں ابر رہی ہیں تو ان کو میں اچھا تھا ہوں اپیل ہے کہ آپ چہلم تاکیدہ رہنے دیئے میاں زہر تذکرہ سیاست ون ڈریم ٹی وی پاکستان موسیقی 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 موسیقی